حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ یا علی مجمعین اپنے گھروں میں گھروں کو خوشیوں سے نہیں جاتے تھے بلکہ اللہ کے راستے میں خوشی سے جاتے تھے یہ چیز ہے توڑکے اللہ کے گھروں میں وہ خوشی سے جا رہے ہیں لیکن جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ تو وہ نراض ہو جاتے تھے ان کے دل پریشان ہو جاتے تھے ان کے دماغوں میں ایک حل چل سی مج جایا کرتی تھی دل بچین ہو جاتے تھے کہ ہمیں اپنے گھروں میں کیوں بھیجا جا رہے ہیں یہ گھر تو فانی ہیں یہ گھر تو عارضی ہیں یہ گھر تو ختم ہونے والے ہیں ان گھروں کا تو نام و نشان مٹنے والا ہے ان گھروں کا تو وجود ہی مٹنے والا ہے اصل گھر تو وہ جنت میں ہیں ہمارے اصل گھر تو جنت میں ہیں اور وہ گھر ہمیں اللہ کی حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپنانے سے ملیں گے سبحان اللہ اگر اللہ کی حکموں کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کو توڑ دیا تو یاد رکھنا یاد رکھنا جنت کے گھر کا ملنا تو کجا ان گھروں سے بھی ہمیں محروم کر دیا جائے گا اللہ بک استغفر جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی جو جائز رہشگاہیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لئے نجیز بن جاتی ہیں جہاں اس کا رہنا جائز ہوتا ہے اس کا رہنا حلال ہوتا ہے اس کا رہنا ان جگہوں میں حق ہوتا ہے لیکن وہ جگہ بھی پھر اس کے لئے تنگ ہو جاتی ہیں وہ جگہ بھی اس کے لئے نجیز ہو جاتی ہیں ان رہشگاہوں میں اس کا رہنا بھی اس کے اوپر حرام کر دیا جاتا ہے کیوں میرے دوستو یہ ساری کائنات اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے محتاج ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ پیسہ پیسے سے چیزیں آئیں گی اور چیزوں سے ہمیں سکون ملے گا نہ پیسے سے چیزیں آتی ہیں نہ چیزوں سے سکون آتا ہے بلکہ پیسہ بھی چیزیں دینے میں اللہ کا محتاج ہیں اور چیزیں بھی سکون دینے میں اللہ کی محتاج ہیں